بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایل ای ڈی بلب کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو اپنے گھر پہ کیسے ریپیر کیا جاتا ہے وہ بھی ایک خاص قسم کے ٹریک کے ذریعے ایک ایسا ٹریک ایک ایسا جوگار جو مردوں کے ساتھ ساتھ ہوتین بھی اپنے گھر پہ خود ہی ایل ای ڈی بلب کو ریپیر کرے گی وہ بھی صرف دس روپے کے خرچے کے ساتھ یعنی اس کا ٹوٹل جو کاسٹ آئے گا دس روپے ہی آئے گا ناظرین یہ جو بلب آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً دو سو پچاسے لے کر تین سو کے درمیان اس بلب کو پھینکنی کی بجائے اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کیسے دس روپے آتی ہے آپ لوگ یقیناً خیران ہوں گے لیکن تفصیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگ کو ایسی جوگار بتاؤں گا ان گریلو ہواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر پہ خود اس کے بعد پینکھے گے نہیں ریپیر کریں گے ناظرین ویڈیو کا بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو کو پوری کی پوری دیکھنا یہ ایک سولڈنگ وائر ہے اس کی کاسٹ تقریباً دس روپے ہے اور اسی جتنی بھی یہ میرے پاس بلپ نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب اسی کی طرف میں ریپیر کروں گا اور پراپر سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اس کے بعد میرے اندازے کے مطابق یہ بلپ آپ کسی کورا کرکٹ میں نہیں پینکیں گے ریپیر کریں گے اور اپنے استعمال میں لائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس کی ریپیرنگ ناظرین ریپیرنگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریپیرنگ کیسے کی جاتی ہے ناظرین یہ ایک بلپ ہے ایک عدد یہ والا بلپ ہے یہ اس کو کہتے ہیں چوڑی والا بلپ اور اس کو کہتے ہیں پین والا جیسے کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے کیا ہم کون سا ٹریک استعمال کے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس کو تھوڑا سا گمانہ ہے جو کھیلے ہیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے گمانہ رہا ہوں اور گمانے کے بعد ایک سائٹ سے اس کو یوں کینچ دینا ہے اور کینچنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کھل گیا یہ جو کالک لگا ہوگا جہاں پہ میٹر کے بغیر آپ کو ویسے نظری معنی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ الی ڈی اس کی ڈس ہو چکی ہے ناظرین اس کالک جو یہ الی ڈی جس کی اوپر میں بتا چکا تھا کہ یہ کالک نظر آ رہا ہے اور اس کو اتارنے کے لیے میں نے یہ پچکش کا استعمال کروں گا اور اس پچکش کی مدد سے اس کو میں توڑا سا ایسے نکال دوں گا توڑا سا زور دیکھیں یہ پڑ جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹنے کے بعد آپ نے ایسی طرح اس کو بلکل صاف کر دینا ہے یہ جو نظر آپ کو آ رہا ہے یہ بھی ایک جلی ہوئی ہے الی ڈی اس کو بھی کیسے اتارنا ہے یہ تھوڑا سا پچکش اس کے طرح نیچے زور دینا ہے معمولی سا اور یہ اتر جائے گا ایسے آپ کو بھی اتارنا ہے اس کو خوش نہیں ہوتا یہ ٹوٹ گیا یہ دیکھو جو آپ نظر آ رہا ہے ابھی اس وقت سکرین پہ اسی طرح یہ آپ نے بھی توڑ دینا ہے جس طرح میں نے یہ توڑ دیا ہے ناظرین ایک اور بلب بھی آپ کے سامنے کولیں گے اور اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں بھی کیا فالٹ ہے پھر ریپیرنگ کرنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھاؤں گا جوگار کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا ناظرین یہ اے بھی ایک بلب ہے یا تو یہ توڑا سب گما دینا ہے آپ نے اگر گما نہیں سکتے ہو گمانے سے یہ نہیں کلتا پھر ایک سائٹ سے تھوڑا سا آپ لوگ نے یہ زور دے دینا ہے زور کے ساتھ یہ باہر آ جائے گا اگر کوئی کاریگر وغیرہ ہو تو اس کو ویسے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیسے کرنا ہے یہ ناظرین میں ایک سرکڑ بزار سے لے کر آیا ہوں اور اس کو میں پہلے ریپیئر کر چک ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بھی یہی ایک فائلٹ نظر آ رہا ہے جو کی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا میں توڑا سا اس کو زوم کروں گا یہ جو کالک نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں اس پچکش کی مدد سے اتاروں گا اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے یہ میں اوپر سے اتار رہا ہوں اتارنے کا یہی طریقہ ہے آپ لوگ میں نے یہی طریقہ استعمال کر دینا ہے خراب بلب ریپیئر کرنے کے بعد یہ ٹھوٹ جائے اوپر سے یہ اس کا کور توڑ دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ابھی توڑ دیا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے آرام کے ساتھ اس پچکش میں سے یا کوئی بھی بریک چیز اور لوہی کی اس سے اس کو اتار سکتے ہو یہاں تک اگر آپ اس کو سیکھ گئے ہیں تو باقی طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے وہ بھی آپ کو میں آج پریکٹیکلی دیکھاؤں گا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھے ہوگی اور نہیں کسی بھائی نے بنائی ہوگی کیونکہ جو گریلو ہواتین ہوتی ہیں یا اسے بھائی ہوتے ہیں جو نان ٹکنیکل ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جو کچھ ایکٹوپمنٹ ہوتا ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتا تو لہٰذا پھر وہ ایک جگار کا طریقہ میں بتاؤں گا تاکہ وہ اگر ان کے پاس نہ بھی ہو جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کعویہ ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ میرے کچھ بھائیوں کے پاس گھر پہ آویربل نہیں ہوتا مستری کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو یہ کعویہ نہ بھی ہو تب بھی اس کا ٹانکہ میں کیسے لگاؤں گا وہ طریقہ بھی آسانی کے ساتھ بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آئی گیا ہوگا کولنے کا بھی پتہ چل گیا ہوگا اس کو ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں دوسرا طریقہ کروں گا ریپیر کروں گا اور وہ طریقہ کار کیا ہے پرکٹیکلی بھی آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا اور آپ بہنوں کو بتاؤں گا جو گریلو خواتین ہیں خاص طور پر اور انہواتین کے لیے جو گریلو میں کام کرتی ہے اور اس طرح کے گریلو بلپ خراب ہو جاتے ہیں پھر اس کو اگر ان کے پاس یہ میٹیریل موجود نہیں ہے جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کاویا نہیں ہے اس کے پاس یہ پیسٹ نہیں ہے تو تب بھی ایک پچکش کی مدد سے اس کو الے ڈی اتار دینی ہے اتارنے کے بعد یہ جو سولٹنگ وائر ہے یہ تقریباً دس روپے اس کی کاسٹ ہے یہ آسانی سے مل جاتا ہے بازار سے یہ والا یہ سلنڈر کی اوپر آپ لوگوں نے رکھ کے گرم کر دینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ اس کو یوں رکھ دینا ہے ٹھیک کہ یہ پگل جائے گا پگلنے کے ساتھ آپ نے فوراں اس کی اوپر رکھ دینا ہے ایسے ایسے اس کی اوپر رکھ دینا ہے تو یہ آپس میں یہ شارٹ ہو جائے گا شارٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا بلگ ٹھیک ہو جائے گا جو کہ میں آپ لوگوں کو پرٹیکلی دکھانے والا ہوں ناظرین اس سلنڈر کو میں ابھی آن کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سلنڈر میں نے آن کر دیا ہے اس کی جو لیول ہے کم رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ کچھن میں میں آپ نے سلنڈر کو جلا رہا ہوں اور یہ جو میں بتا رہا تھا یہ پچکش آپ لوگوں نے یوں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے فائنلی میں نے اس پچکش کو گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا یہ ٹانکا یہ کیسے دیکھو پگل رہا ہے یہ دیکھنے نظر آ رہا ہے یہ میرے کل آسانی کے ساتھ اور اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے پکڑ کے اس کے ساتھ ٹانکا لگا دینا ہے یہ ایک ٹانکا لگ گیا ہے اور دوسرا ساتھ میں نے اس کو اوپر یہ بھی رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں یہ دونوں ٹانکے بڑی آسانی کے ساتھ لگ چکے ہیں تو آپ لوگوں میں ناظرین اس طرح ہی کرنا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک منٹ کا کام ہے ٹانکا لگانا کعویے کے بغیر یہ پچکش آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اس کو لے کے اس کے اوپر گیس کے اوپر گرم کر دینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹانکا اس کے اوپر ایسی ہی لگا دینا ہے یہ دیکھو میں نے ناظرین فائد آن کر دیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اور یہ آن ہو گیا ہے ٹوٹل میں نے دو ٹانکے لگایا ہے ٹانکی بھی میں نے پچکش کی مدد سے سیلنڈر پہ رکھ کے اس کو گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد وہ ٹانکا آسانی کے ساتھ میں نے لگا دیا ہے کعویہ نہ بھی ہو کعویہ کے بغیر آپ لوگوں کو میں نے دیکھا دیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ